دوستو بھاگے لکشمی کا آنے والا اپیسوڈ کا اپنے والا ہے دلچسپ دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے آخر کار لکشمی سے ریسی بولتا ہوا نظر آئے گا کہ لکشمی ہو سکے تو تم اس سادی کو مت کرو کیونکہ دوستو اس سمعے منگل سوتر تو چینج کر ہی رہا ہے لیکن دوستو ادھر ملسکا اور ادھر وکرانت نے سب کچھ دیکھ لیا ہے کہ آخر کار ان دونوں کے بیچ میں آج بھی کچھ نہ کچھ ہے کیونک سم دونوں کے بیچ میں لیکن دوستو اب کہانی میں ایک اور نیا ٹوشٹ آتا ہوا نظر آ رہا ہے جب سب ہی لوگ کہیں نہ کہیں کنفیوجن کی استطیق میں بھاری میں نظر آ رہے ہیں ملسکا کی تو ملسکا جلدی ہی بولتی ہوئی نظر آنے والی ہے کہ جو ہو رہا ہے یہ واقعے میں بہت زیادہ برا ہو رہا ہے اور اسے ہم بلکل بھی نہیں ہونے دیں گے کیونکہ دوستو لکشمی کو کسی بھی طریقہ سے پیار نہ ملے ملسکا تو یہ ہی چاہتی ہے لیکن ریسی نے بھی بول دیا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ملسکا اب کیسے کرتی ہے کیونکہ ریسی اس سادھی کو تھوڑوانے کے لیے ہر پریاس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تاکہ وکراند کی سادھی کبھی بھی لکشمی کے ساتھ نہ ہو اور لکشمی اس کی زندگی سے کبھی نہ جائے کیونکہ ریسی چاہتا ہے کہ میں کسی بھی طریقہ سے اپنے دل کی بات لکشمی تک پہنچاؤں لیکن وہاں نیلم کی بات کی جائیں تو نیلم اس سمیں بہت زیادہ ٹینسن میں ہے نیلم کا کہنا یہ ہے کہ یہ لڑکی کوئی گڑھ وڑ نہ کروا دے اور وہاں بات کی جائیں وکراند کی موم کی تو وکراند کی موم کو لگنے لگا ہے کہ ریسی اور لکشمی کے بیچ میں آج بھی ایک دوسرے کے لیے فیلنگ ہے تو پھر لکشمی کی سادھی وکراند سے بلکل بھی صحیح نہیں ہے کہانی لگاتار ایک سے بڑھ کر ایک ایک نئی نئی ٹوشٹ لاتے ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس سمیں سبھی لوگ بہت زیادہ کنفیوزن کی استیتی میں نظر آ رہے ہیں بات کی جائیں اس سمیں کی بڑی اپ ڈیٹ کی تو سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی گیم پلٹ سکتا ہے اور جو ابھی تک پلٹنے کو پول روپ سے دیکھا بھی جا رہا ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس سمیں لکشمی بہت زیادہ ٹینسن میں ہیں کہ بھکراند کو کچھ پتا نہ چل جائے ساتھ ہی دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کر کے جرور بتائیں گائز کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو تینکیو شو مچ گئی